موکے کا فائدہ اٹھانا تو ان بولی بود سٹارز سے کوئی سیکھی زرہ جی ہاں سچ میں کیونکہ اب جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے سننے کے بعد آپ بھی یہی شبد استعمال کریں گے دیسل 2020 کی ایت ہمیشہ سہی سلمان کھان کی موویز کی بدولت گلزار رہتی ہے ایسے میں اس بار یہ اور بھی خاص ہوتی کیونکہ اس بار اسی ایت پر ہونے جا رہا تھا باکس آفیس پر اب تک کا سب سے بڑا کلیش کیونکہ اس مبارک موقع پر بھیڑنے جا رہے تھے دو دنکت سوپسٹرز اکشے اور سلمان اپنے اپنی فلموں کے ساتھ ایک طرف جہاں اکشے تیار تھے اپنی مچ اوویٹڈ ہورر کومیٹی فلم لکش بی بوم کے ساتھ تو وہی سلمان کھان نے بھی پوری طرح کمر کس لی تھی اپنی فلم رادھے یہ موسٹ وندرڈ بھائی کے ساتھ دونوں برسٹار تیاری بھی تگڑی ایسے میں ان کی یہی بھلک دیکھنے کا انتظار تو بڑ بڑے فلم کرٹیک پڑنے تک کرنے لگے تھے لیکن کرونا گیوان نے سبھی کے ارمانوں کو ایک ساتھ چت کر دیا اور جہاں تک سوال ہے کھلاڑی کمار کا تو اب ان کو تو ایک ساتھ دو بڑے جھٹکے لگے ہیں اب اس موقع کی نزاقت کہیں یا فائدہ سلمان اس گورڈن چانس کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے اور لکڈان میں بھی وہ اٹھا رہے ہیں اس کا بھرپور فائدہ کیسے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہرے آپ کو بتا دے اکشے کو ملے ان دو جھٹکوں کے بارے میں پہلا جھٹکا جو پہلا جھٹکا کھلاڑی کو ملا تھا وہ تھا این موقع پر ان کی مچ مچ اوائٹڈ فلم سورے ونشی کی ریلیس کا ٹل جانا جی ہاں جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ فلم بیتے مہینے مارچ میں ریلیس ہونے والی تھی ساری تیاری بھی پوری کی جا چکی تھی ایسے میں کرونا کے اٹیک سے فلم کی ریلیس کو این موقع پر ہی آگے بڑھانا پڑا جس کے بعد اب فائنل کپ فلم ریلیس ہوگی اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں دوسرا جھٹکا اب جو دوسرا جھٹکا ہٹ ماشین کو لگا وہ یہ کہ ان کے فلم لکشمی بوم کی ریلیس بھی ٹل جانا جی ہاں خبروں کے مانے تو لوگ ڈاؤن کے آگے بڑھتے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے فلم کے میکرز اسے نہ صرف آگے بڑھانے پر سوچ رہے ہیں بلکہ اسے تھیٹر میں ریلیس نہ کر کے OTT پلاتفارم پر لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسے بھی اقینان اگر فلم OTT پر ریلیس ہوتی ہے تو اس کا شاید اتنا منافع نہیں مل پائے جتنا تھیٹر میں ریلیس ہونے پر ملتا well ان دو کے بعد اب سنیے مددے کی بات جیسے کہ ہم نے آپ کو پری بتایا کہ اکشے کمار کو ان کی موویز سے آگے خسک جانے سے لگ چکا ہے بڑھا جھٹکا ایسے میں ہاتھ میں آ موقع سلمان نہ گواتے ہوئے اپنے فلم را دیو موس وڈنٹ بھائی کیلئے کر رہے ہیں کمار توڑ تیاری جی ہاں بولیوڈ ہنگامہ کی ریسن رائی ایک ریپورٹ کے مطابق سلمان کھان اپنے فارم ہاؤس پر ہی فلم سے جوڑی ساری بڑی تیاریوں میں لگ چکے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے کچھ سمجھے آپ یقینا سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے یعنی ایک طرف جہاں اکشے کی دوڑوں فلموں پر ابھی بھی بڑا کوششن مارک ہے وہی سلمان اس موقع کا پورا فائدہ لیتے ہوئے وہ ساری ضروری کام نپٹا رہی ہیں جو اٹکے ہوئے تھے تاکہ بھلے ہی اکشے فلم ان موقعوں پر ریلیس نہ کر پائے لیکن اگر سلمان کرے تو وہ سکرینز پر چھکے چھڑا دے تو بھائی اس پر آپ کی کیا حیرائر دیجئے گا اپنا جواب میں نیچے دیئے گئے کامنٹ باکس میں